بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی کا قول ہے کہ ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور جس کے لئے بھلائی صادر ہوتی ہے وہ معتاج اور پریشان ہوتا ہے لہذا رحمت کے لئے ضروری ہے کہ جس پر رحم کیا جائے وہ مجبور اور لاچار ہو لیکن ودود کے لئے یہ بات ضروری نہیں کہ جس پر احسان و اکرام کیا جائے وہ مجبور ہو بلکہ وہ چاہے مجبور ہو یا نہ ہو دونوں اس کے معنی میں شامل ہیں آئیں اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں اگر دو میاں بیوی کے ماں بین ناراضگی پیدا ہو گئی ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہو دونوں میں سے کوئی بھی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو تو اس مقصد کے لئے اس اسم مبارک کو باوضو حالت میں گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں میاں بیوی کو کھلا دیں اس اسم مبارک کی برکت اور تاثیر سے انشاءاللہ دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے گی اور میاں بیوی سلوک و اتفاق سے رہیں گے ناراضگی پیار و محبت کا روپ دھار لے گی یہ اسم مبارک تسخیر القلوب کے لئے بہت مجرب ہے دلوں کو مسخر کرنے کے لئے اگر کوئی شخص دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اس اسم مبارک کو بارہ سو پچاس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑے اس کے بعد تین دن ناغہ کرے اس کے بعد پہلے کی طرح چالیس دن تک پھر پڑے اس طرح تین چلے پورے کرے بعد میں اس اسم مبارک کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ ہر خاص و عام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کے دلوں پر چھا جائے گا جس کی طرف نظر بھر کر دیکھے گا وہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا رشتہ داروں کی محبت بعض رشتے اس عمر کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری بیوی میں شہر کی اطاعت اور تابداری بین بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے سے آپس میں ہمدردی کا ہونا ضروری ہے اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کر سکتا پس بامی محبت کرنے کے لیے اس میں مبارک کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ چالیس دن تک پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر پانی دم کر کے پلا دیں تو زیادہ بہتر ہے دولہ کی بہتری کا عمل جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی تابدار رہے اور دل سے اس کے ساتھ وفا کرے تو گیارہ روز تک اس اسم مبارک کو بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھیں اور آخری روز تھوڑی شیرینی یا پانی لے کر اسے دم کر کے اسے کھلا دیں یا پہلی رات کو عورت کے آتے ہی عمل کر لیں انشاءاللہ ساری عمر عورت فرما بردار رہے گی بری عادات سے چھٹکارہ اگر بیٹا کسی وجہ سے بیرہ روی پر چل نکلا ہو تو اسے روکنے کے لئے کسی میٹھی چیز پر ایک ہزار بار یا ودودو پڑھ کر دم کر کے چند دن تک اسے کھلاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے جلد راہ راست پر لے آئے گا چند دنوں کے اندر ایسا لڑکا راہ راست پر آ جائے گا ناظرین کرام یا ودودو کا عامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ یہ اس اسم مبارک کو پانچ ہزار ایک سو بیس مرتبہ چالیس دن تک خلوت میں پڑھیں اور ایک چلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا چلہ کریں اس طرح تین چلوں کے بعد آپ عامل بن جائیں گے جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ان کے لئے اگر آپ اس کا نقش یا تعویز حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقی